بہتی مزیدار اور بہتی ڈیلیشیس تو ماشاءاللہ سے لک چیک کریں لائیے دیکھیں اریجنل کلر اور اریجنل ہی فلیور گرینڈ کرنے سے ٹائم تو ہمارا بچ جاتا ہے لیکن فلیور اتنا اچھا نہیں آ پا دی کلر بہتی بیسٹ ہوتا ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹو فیملی آپ سب سے امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہے آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور دکھوں اور ترکیفوں سے دور رہیں الحمدللہ بہتی مزیدار تربوز کا شربت جو کہ میں نے مشین کا بلکل استعمال نہیں کیا اور اتنا بیسٹ اور اتنا اچھے کلر میں جو ہے ہمارا تربوز بن کر شربت بن کر تیار ہوا ہے لوگ آپ دیکھ لیں میں نے دودھ والا بھی بنایا ہے اور بینہ دودھ والا جو کالا نمک والا ہوتا ہے وہ بھی بنایا ہے دونوں کا فلیور بہتی مزیدار ہوتا ہے اور بلکل بھی میں نے مشین کا استعمال نہیں کیا آپ دیکھئے گا اینڈ تک کہ میں نے کیسے آسان سی ریسپی اور گرمیاں ہیں تو یہ جو ہے ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے اس کی کیونکہ تھنڈی تھنڈی چیز گرمی میں زیادہ پینے کو دل کرتا ہے تو گرمی کو دور بھگائیے اور یہ شربت کو فولو کیجئے اور اینڈ تک ضرور دیکھئے ریسپی اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور شیڈ بھی ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو کٹ لگا کے چیک کروا لیا تھا تو کلر دیکھ لیں کتنا بیس کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہونا تھوڑا پکا وہ ہو کچھا نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں انگلی ڈالنے سے یہ جو ہے پورا نرم ہو رہا ہے اس طرح سے آپ کا ہونا چاہیے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کو کر دیں گے سائٹ پہ ابھی ہم نے اسی طریقے سے کیوپس کی طرح کٹ کر لینا ہے الحمدللہ کلر آپ دیکھیں بہت ہی مزیدار کلر آیا ہے یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس ہے دیکھنے میں کتنا بیسٹ لگ رہا ہے یہ جیسے وائٹ والا حصہ ہوتا ہے بچے بلکل ہی اوارڈ کرتے ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں اس کو تو اس کا آپ ڈرنگ اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا تربوز زائع نہیں جائے گا تو کیوپس سارے بن گئے ہیں اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک بوائل لے لیا ہے اور میں نے لے لیا ہے قدوکش کیونکہ ہم اس کو جو ہے نا گرینڈ نہیں کرنے والے ہم جو ہے اس کو قدوکش کریں گے اس کا دیکھنے جو ہے نا بہت ہی مزیدار نکلے گا اس طرح سے تو دیکھ لیں میں چھوٹی والی سائڈ سے کر رہی ہوں تو اسے جو ہے بیسٹ ہو جائے گا فٹا فٹ سے یہ نکل جاتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لے گا یہ دیکھیں ایزیلی یہ بہار آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا آسان ہے تو گرینڈ کرنے سے جو ہے ٹائم تو ہمارا بچ جاتا ہے لیکن فلیور اتنا اچھا نہیں آ پاتا ہے تو اس طرح سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو دیکھ لیں بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے نا کش ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ تقریبا ہی ہمارا دیکھیں ہو چکا ہے بہت ہی اچھے سے بیس طریقے سے یہ جو ہے کش ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہ بنانا اور فٹا فٹ سے یہ ہو جاتا ہے پانچ میڈٹ کی بات ہوتی ہے اور گرینڈ سے ہمارا بن کا ریڈی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا آسانی سے یہ جو ہے کش ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے اس کو اس طرح سے کرنا اور اس کی لک دیکھ لیں کتنی بیسٹ لک آئی ہے یہ دیکھیں کلر بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اس کا اس طرح سے کریں گے تو کلر بھی ڈل نہیں پڑتا گرینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کلر بہت ہی ڈل پڑ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اس کا کلر جو ہے نا بیسٹ ہے ڈل بلکل نہیں ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں ضائع ذرا سا بھی نہیں گیا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے جو ہے ہم بہت سارا کام لے سکتے ہیں اس کا بھی ڈرنگ بنتا ہے کبھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ڈرنگ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو آپ ڈرنگ بھی بنا سکتے ہیں اس کا اور اس کی جیلی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیلی آسانی سے اس سے بن جاتی ہے بہت ہی ایسی تو ابھی جو ہے فیلال اس کو سائٹ پہ کر دیں گے میں نے لے لیا ایک بوائل تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے تکملنگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لے لینا ہے کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں جو ہے دو بڑے سپون کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کو جو ہے ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تو بہت ایزی ہے اس کو کرنا تو اس کو جو ہے آپ نے سب سے پہلے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تو یہ ایزی لی جو ہے یہ پھول جائے گا جب تک آپ دوسرا پروسس کریں گے یہ فٹہ فٹ سے جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے تو میں نے آلو میشہ لے لیے ہے تو اس سے جو ہے کیا ہوگا ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا جو ذرات ہمارے مٹے مٹے سے رہے گئے ہیں اس کو ایزی لی ہم جو ہے نا فتم کر دیں گے تو اس طرح سے بہت آسانی سے یہ جو ہے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں بہت ایزی ہے تو اس کا استعمال بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک منٹ تک اس طرح سے اچھے سے اس کو جو ہے نا دبا لینا ہے تو تقریباً ایک منٹ تک جو ہے نا میں نے اس کو اچھے سے پوچھ کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو ہے دانیں اس کے بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی رہتے تھے اچھے سے ریموو ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے میں نے دوسرا پوائل لے لیا ہے تو ساتھ میں چھنی بھی لے لیا ہے تو اس چھنی سے جو ہے نا ہم نے اس کو گسار لینا ہے جیے دیکھیں بہت ایزی اور بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو پوش کر کے دبا دینا ہے تاکہ جتنا بھی یہ جو ذرات رہتے ہیں اچھے سے نکل جائے یہ دیکھ سکتے ہیں گھٹیاں بلکل ہی اس کی ختم ہو جائیں دانے دانے جو ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نکل لینا ہے تو کتنا آسان ہے یہ دیکھیں بہت ایزی اور بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے ہو رہا ہے الحمدللہ دیکھیں سارا رس جو ہے اس کا نکل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ اور اب جو ہے ہم نے برو ڈال دینی ہے تو جتنا تھنڈا آپ چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا تو گرمی کا موسم میں تو تھنڈا اچھا ہی لگتا ہے بہت ہی بیسٹ لگتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی مزیدار اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اور دیکھیں کلر آپ دیکھ لیں کتنا بیسٹ کلر آیا ہے بلکل کلر اس کا ڈال نہیں ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا بہت ہی لا جواب ہے تین ہی سپون چینی ایڈ کر لینی ہے تو بس تین ہی سپون ہم نے ایڈ کرنی ہے کیونکہ چینی ڈالنے کے بعد اچھا سے گھر لیں گے تو تربوز جو ہے اور لیٹی میٹھا ہوتا ہے آپ چینی جو ہے اور نہ بھی ڈالیں تو کوئی پرک نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے برف ڈالی ہے تو تھوڑا سا میٹھا ڈال پڑھ سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کر دیجئے گا تو ابھی جو ہے ہم دودھ اٹھ کر لیں گے تو دودھ جو ہے میں آدھا لیٹر میں استعمال کر رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور سائکہ ایسا کے لا جواب لک کلر دیکھ لیں بہت ہی بیسٹ بہت ہی مزیدار تربوز کا اوریجنل کلر ہے یہ بہت ہی بیسٹ ویٹرمن سے بھرپور ویٹرمن اتنا کہ آپ جو ہے ڈیلی بھی آپ پیئے نہ تو آپ کو جو ہے نہ بہت ہی فائدہ ہونے والا اس سے تو کملنگا اٹھ کر لینا ہے تو کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں جو ہے اس حساب سے اس میں اٹھ کروں گی تو میں نے تینی سپون کا اس میں استعمال کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس یہ دیکھیں اریجنل کلر اور اریجنل ہی فلیور دیکھیں کچھ بھی اس میں نہ کلر اٹھ کیا ہے نہ کچھ بھی سب کچھ اریجنل ہے اور بہت ہی بیسٹ تو میں نے ایک جھگ لے لیا ہے فیسے تو پراف اٹھ کر لیں گے اس میں تو ابھی جو ہے میں آپ کو سمپل والا بنا کر دکھاؤں گی جس میں ہم نے دودھ نہیں اٹھ کرنا ہوگی یہ دیکھ لیا ہے ہاپ جو ہے میں نے بچا لیا تھا اور تکملگا اٹھ کر لیں گے اور لپ کلر آپ دیکھ لیں دونوں ہی فلیور میں جو ہے ہم نے بنا لیا اور بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی ڈلیشیس ہاپ ٹی سپون ہم نے کالا نمک اٹھ کرنا ہے بن کر تیار ہو چکے دودھ والا بھی اور بینہ دودھ والا کالا نمک والا جو کے بہت لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں تو میں نے ڈرائی والا تکملگا لے لیا ہے اس طرح سے کناروں پہ جو ہے آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی مزیدار ہم ڈرنگز ڈال دیں گے تو ڈرنگز آپ اس طرح سے ڈال دیجئے گا تاکہ کناروں کو جو ہے ٹشنی ہو اور بہت ہی ایزی اس کے اندر چل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس تو ابھی جو ہے دوسرے میں اٹھ کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے لک چیک کریں ماشاءاللہ سے دونوں کا آپ لک چیک کریں کتنا ڈلیشیس اور کتنا مزیدار تو ابھی جو ہے تھوڑی تھوڑی سی ہم براف اٹھ کر لیں گے اس طرح سے تاکہ بہت ہی بیس سے ہوئے تھنڈا تھنڈا ہو جائے اور ہی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار شربت جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو گرمیاں ہیں تو ضرور اس کو استعمال کیجئے گا بنا کر اور آپ کے سامنے ہی میں نے مشین کا بلکل استعمال نہیں کیا اور بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی مزیدار سا یہ شربت بن کر تیار ہوا ہے اور بنانا کتنا آسان ہے یہ تیکھ لیا آپ نے اور ریسپی اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل ایک انکر بٹن ضرور دبا لیجئے گا اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کو بٹن بھی ضرور دبا جئے گا اپنوں کا رکھے گا خیال دعا میں رکھے گا یا دلہا فیس